میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے نہیں ہے جب میں حضورﷺ کے بارے میں کوئیسی چیز دے اس سے پہلے کہ مجھے اندر کر دے یا مجھے مابی یہ لے کر جائیں گے آنکھیں ان آنکھوں سے پھر حضورﷺ کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں سے پہچامنا ہے کہ مر کے پہنچا ہو میرے آنکھ نے فرمایا دنیا میں تو مرہ نہیں اب مکتہ ہے میں مر کے پہنچا ہو چھوٹ بولنا ہے وہاں جا کر مر کے پہنچا ہو فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا تو تو ایسی مرہ مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے اس وقت یہ دو نمر ہی نہیں ہو سکتی علال اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں ایک پاکستان نہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدہ نام پر ناموس پر نہیں ہمارا بابا کہا گیا ہے ہاں جی حضورﷺ کی ذات تو براول مرا ہے حضورﷺ کی ناموس تو براول مرا ہے فرمایا کرو تیرے نام پہ جاں فدہ نہ بس ایک جاں تو جاں فدہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو ایدرے پیار کر کے حضورﷺ کی روح جاڑے کتنا جب روح میرے پیراہ میں خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا اعلان ہم مر گیا تو سو کہیں بندہ بڑا ٹھیک سی کہیں نہ کہنا بڑا فرائٹی ہے سی دو ہی گلنہ ہوئی آنا ہوتے رسول اللہ نے اتنی غلطیں بندہ کر کے جائے نا ساڑے ہو مولانا کہنے زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ ہم سوہِ عشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ حضورﷺ حضورﷺ اور تھے کچھ نہیں سی جدو موقع آیا سی ساری دنیا لمی پہ گئی سی مسلحتوں کا شکار لوگ ہوتا ہے کس نے مسید بنائی بچائی کس نے اپنی خانقاب بچائی کس نے مدرسہ بچائی کس نے اپنی امامت بچائی حضورﷺ اس وقت میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے فارم پور کر رہا تھا ہم نے حضورﷺ سے بے وفائی کی آپ بتاؤ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہم تو بھی گئے ہم تو بھی گئے اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے خلاف کیا ہو رہا ہے تم لا دشورون کے درجے میں چلے گئے ہر چیز کی معفی ہو سکتی ہے لیکن جب رسول اللہ سے خطاری ہو جائے پھر اس کی معفی نہیں ہے ہم نے رکھی ہے تیرے افکار کی شما جرا گئے ہم نے رکھی ہے میرے مرشد تو آکے دیکھے تیری سوچوں کی خوشبو بھی لگا کے ہم نے رکھی ہے مگر ہاں دست شفت کا وہ رکھنا یاد آتا ہے وہ میں امت دیار سے بھی تڑپنا یاد آتا ہے